بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جرون کیا شک ہوگا کہ اس کا ریور آٹ آ آڈر ہے اور سیکنڈ اس کا پارٹ کویسٹن کا ہے اور باقی دوسری کونسی ڈیزئیزیں جن میں وہ مختلاع تھا جب ان بیماریوں کے علاج کے حوالے سے اس نے کتاب کنسلٹ کی ہے تو باقی بیماریوں کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو جو پہلا سپیشیز جو ہوا تھا جو پہلا ڈاؤٹ ہوا تھا شک ہوا تھا اسے بیماریوں کے حوالے سے وہ اس نے جب ایک لیور پل سرکولر پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ پہلا پہلا جو شروع میں پہلا پیسج ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ جب اس نے ایک دوائی کے اشتہار کے بارے میں پڑھا تھا کہ آؤٹ آف آرڈر جگر ہو جائے تو اس کے لیے لیور پل جو ہے وہ استعمال کی جانی چاہیے تو اسے شک ہوا تھا کہ اس لیفلٹ میں یا اس سرکولر میں دی گئی ساری جو سمٹمز ہیں جگر کی خرابی کے وہ اس کے جگر میں موجود ہیں تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کو ایک تو لیور پل سرکولر پڑھنے کے بعد پتا چلا تھا اور سیکنڈ پارٹ اس کا کیا ہے اور کونسی دوسری ڈیزیزز تھی جن میں وہ مبتلا تھا اس کا وہ کس طرح سے اس کو پتا چلا تھا کیونکہ اس نے وہ بک کنسلٹ کی تھی بریٹش میوزم جا کے تو اسے وہاں پر جب اس نے ان کو الپیٹیکلی ساری ڈیزیززز کو پڑھا جو الپیٹیکلی اس میں دیئے گئے تھے اس میں جب وہ اس کی سمٹمز ہر بیماری کے جو دیئے جاتے تھے جب وہ ان کی لسٹ پڑھتا تھا تو اسے خیال آیا کہ وہ اس میں سے ہی فیور، ٹائفوائٹ، سیٹ وائٹرز ڈانس، برائٹ ڈیزیز، کولرہ، لفتہریا، زائموسز، گاؤٹ یہ ساری بیماریوں کے بارے میں اس نے پڑھا تھا کہ یہ ساری کے ساری بیماریاں اس میں موجود ہیں کوئسٹن نمبر ٹو جو ہے کون سی بیماری ایسی تھی جو اسے لگا کے اس کو نہیں ہے آپ نے پڑھا تھا کہ ہوس میڈز نی ہوس میڈز نی وہ جو گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں ہوتی ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو اسے وہ گھٹنوں کی سوجن کی بیماری نہیں تھی کوئسٹن نمبر ٹری ہے اور آپ نے پڑھا تھا کیا وہ واقعی خوش ہوا تھا کہ اس سے یہ بیماری نہیں ہے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ خوش نہیں ہوا تھا وہ تو اس کو بہت اپنے لیے ایک انسلٹ فیل کر رہا تھا کہ اس کو یہ بیماری نہیں ہے تو اس کا آنسر نو میں آئے گا اور یہ بات جان کر اس کا پہلا ریاکشن کیا ہوا تھا آپ نے پڑھا تھا اس سے تکلیف ہوئی تھی یہ جان کر کہ اس نے یہ بیماری کیوں نہیں ہوئی اور اس کو یہ بیماری ہونی چاہیے تھی اسے انسلٹ فیل ہوئی تھی یہ بات جان کر تو اس کا فرسٹ ریاکشن کیا تھا اس کا فرسٹ ریاکشن جو ہے ہی فیلٹ ہرٹ اور اس کو بلکہ ایک سمہو ہی فیلٹ ٹو بھی ایساوٹ آف سلائٹ تھوڑی سی انسلٹ بھی اس نے فیل کی تھی سلائٹ انسلٹ کے میننگ میں ہے یہاں پہ کوئیسٹن نوبر فائیو ہے وائی شوڈ بھی ان ایکوزیشن ٹو دا وائی شوڈ ہی بھی ان ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس میڈیکل کی کلاس کے لیے میڈیکل کی سٹوڈنٹس کے لیے کیسے ایک ایکوزیشن تھا کیسے ایک اٹینمنٹ تھا آپ نے پڑھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جتنی زیادہ بیماریاں اس کو پائی جاتی تھی تو میڈیکل سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پورے ہسپیٹل میں راؤنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک جب پیشنٹس جو ہے وہ جب میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف اس کو ہی چیک کریں گے اس کو ہی سٹوڈی کریں گے اور تمام بیماریوں کے بارے میں ان کو نالج مل جائے گا تو اس طرح سے اس نے کہا کہ وہ اپنا میڈیکل کا ڈپلومہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک رائٹر کو سٹوڈی کر کے اس کی بیماریوں کو سٹوڈی کر کے اور طریقہ علاج جان کر اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس شپٹر میں کوسٹن نمبر سیون ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جو گیا ہے تو اس کی وہ وزٹ اپنے بیان کرنی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اس نے کہا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور وہ اس کا چم تھا یعنی اس کا بہت کلوز فرینڈ تھا رائٹر کا اور اس نے رائٹر کا پھر انسپیکٹ کیا اس کو اچھے طرح سے معاینہ کیا اور پھر اس نے اس کا مو کا معاینہ کیا پھر اس نے اس کی رسٹ پکڑی تھی اس کی چیسٹ پہ کچھ ضربیں لگائیں اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو اپنے سر سے ٹکر بیماری حالانکہ نورملی یہ ڈاکٹرز کا طریقہ کار نہیں ہوتا فور انویسٹنگ اینی پیشنٹ لیکن چونکہ یہ آپ نے پڑھا کہ وہ اس کا چم تھا بہت بیسٹ فرینڈ تھا اور جس طرح کے حالات رائٹر نے اس کو بتائے ہیں تو یقیناً اس نے پھر اس کی مرض کے مطابق ہی اس کا علاج کیا ہے پھر اس کی رسٹ چیک کی تھی اس کی پلس دیکھی تھی اسے پھر ایک پریسکرپشن لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اس پر عمل کرو قویسٹن نمبر سیون کیا ہے اس نے سوچا تھا کہ وہ دکٹر کے پاس جا کر اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے قویسٹن ہے کیوں تو یہ اس نے ایک سے زیادہ بار اس بات کا اظہار کیا ہے اس چپٹر میں بچو اس نے کہا تھا کہ میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پورے ہاسپٹل میں راؤنڈ لگا کر چیک پیشنٹس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ صرف اس کو سٹوڈی کر لیں تو تمام بیماریوں کے بارے میں وہ نالج حاصل کر لیں گے بلکل اسی طرح سے وہ بھی اپنے تہیئے سمجھ رہا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس میڈیکل مین کے پاس جب وہ گیا ہے یا جا رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو سب سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ایک ہی پیشنٹ میں اتنی زیادہ بیماریاں پائی جائیں بنسبت اس کے کہ وہ سترہ ساو پیشنٹس کو چیک کریں جن میں ایک ایک یا دو دو بیماریاں الگ الگ پائی جاتی ہیں تو ان کی نسبت اس اکیلے کو ہی اگر ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو یقینا اس کی پریکٹس زیادہ اچھی ہو جائے گی اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح سے ایک طرح کی نیکی کر رہا تھا ڈاکٹر نے اسے کس طرح کا نسخہ دیا تھا آپ کو یاد ہے اس نے جو پرسکرپشن جب وہ لے کے گیا تھا کیمسٹ کے پاس تو بعد میں جب اس نے پڑھا تھا پہلے وہ لے گیا تھا کیمسٹ کے پاس کیمسٹ کے پاس وہ نہیں تھی چیزیں پائی جاتی تو اس نے اسے پوچھا بھی تھا آر یو ایک کیمسٹ تو اس نے کہا تھا بلکل میں کیمسٹ ہوں لیکن اگر میں کوئی کوپریٹیو سٹور یا کوئی فیملی ریسٹورنٹ چلا رہا ہوتا تو یہ چیزیں میرے پاس پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے کہنے پر کیمسٹ کے کہنے پر جب رائٹر نے وہ چیک کیا تھا پرسکرپشن تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹیک ون پونڈ بیف سٹیک ایوری سکس ہار ہر چھ گھنٹے کے بعد آپ نے ایک پونڈ لینا ہے بڑے کا گوشت کھانا ہے پھر اسے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ٹین مائل واک کرنی ہے ایوری مارننگ اور ہر رات جو ہے وہ اپنے گیارہ بجے سو جانا ہے اور ہر رات سو جانا ہے اور ہر رات سو جانا ہے یا ہر ہیڈ سو جانا ہے یا ہر رات یعنی جو چیزیں آپ کے مطلب کی نہیں ہیں یا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں زبردستی اپنے دماغ میں مت ٹھونسیں تو یہ اس کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا تھا کوئیسٹن نمبر نائن ہے بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کیمسٹ کے پاس گیا ہے اس کو پرسکرائبشن دینے کے بعد دے کر وہ میڈیسن کا انذار کرنے لگا ہے لیکن کیمسٹ نے اسے واپس دے دیا ہے یہ پڑھ کر اور پھر رائٹر نے اسے کوسٹن کیا ہے تو اس نے کہا کہ بلکل لیکن میں اگر کوئی ریسٹوران نہیں چلا رہا یا کوئی میں ایک کوپریٹیو سٹور نہیں چلا رہا مطلب میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں یہ کوئیسٹن ہے کہ ڈاکٹر کی اس مشورے کی اہمیت آپ نے بیان کرنی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے آپ اپنے دماغ کون چیزوں سے نہ اُلجاؤ تو اس کی کیا اہمیت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے یہی بات کہی ہے کہ جو ایک جو چیز آپ سے ریلیمنٹ نہیں ہے آپ کے فیلڈ کی نہیں ہے آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے آپ سے متعلق نہیں ہے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اپنے دماغ کو اس میں مت جائیں اور ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں بچو یہ ہمارے 10 شورٹ کوئسٹن تھے کمپلیٹ ہو گئے کل انشاءاللہ ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں لیکن آپ لوگوں نے اپنے ایڈیمز جو ہیں ان کو کانٹینیو رکھیں کل ہمارے ایڈیمز انشاءاللہ ہنڈرڈ ہو جانے ہیں پورے اور نیکسٹ ویک میں ہم اپنا نیا سٹ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ